آئیے تائی امی اسے اپنا ہی گھر سمجھیں وہ خوشی سے کسی کو اپنے ساتھ لیے اندر آ رہی تھی باہر کوئی آیا تھا جب ملازم نے آ کر بتایا کہ باہر ایک عورت اور ایک آدمی آئے ہیں جو عروش بھابی سے ملنے آیا وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر باہر گئی تو تائی اپو اور تائی امی کر رہے تھے اسے بہت خوشی ہوئی تھی ان لوگوں کو اپنے گھر پر دیکھ کر وہ انہیں لیے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں داخل ہوئی جہاں سب لوگی دروازے کی طرف متوجہ ہوتے جہاں وہ اپنی بہو کے ساتھ دو انجان چہروں کو اندر آتی دیکھ رہے تھے جبکہ اس کے تائی اور تائی تو یہ گھر دیکھ رہے تھے اتنا شاندار گھر اور باہر پورچ میں کھڑی پانچ گاڑیاں انہیں کافی حیران کر گئی انہیں ہرگز اندازہ نہ تھا کہ شہیر ایک اچھا خاصا امیر انسان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمہارا گھر تو بہت خوبصورت ہے تائی حسرت اور حسد بھری نکاحوں سے گھر کو دیکھتے ہوئے بولے ان کی نکاحیں تو سامنے ٹیبل پر موجود قیمتی واس سے ہی نہیں ہٹ رہی تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنے امیر گھر کی بہو بن چکی ہے آئیے تائی امی ان سے ملیے یہ ہے ہماری دادی یہ امی ہے یہ چاچی یہ میری جٹھانی زورش بھابی اور یہ سب وہ سب سے ملاقات کروا رہی تھی ان کی اس وقت وہاں پر یہی چار لوگ موجود تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر آئیے آپ کی بیٹی کا ہی گھر ہے انہوں نے بہت محبت اور عزت سے ان لوگوں کا استقبال کیا تھا شکر ہے عروش کے گھر سے بھی کوئی آیا وہ خوشی سے ان سے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی شہیر نے اپنے گھر میں عروش کو تایا اور تائی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا وہ کس طرح کے لوگ ہیں اور ان میں کس حد تک لالچ بھری ہے یہ تو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا جبکہ تائی امی تو گھر دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر حیران پریشان تھی انہوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عروش کی شادی کبھی اس طرح کے گھر میں ہوگی ارے ہم تو بہت پریشان تھے یہ سوچ سوچ کر کہ ہماری بچی ہم سے دور کیسے رہے گی لیکن ہمیں کیا پتا تھا یہاں تو اتنے اچھے چانے والے لوگوں اس کے ساتھ اتنے پیار کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہے ہماری بیٹی تو ماشاءاللہ یہاں رنی بنا کر رکھی جا رہی ہے تائی امی نے بس ایک ندر اس کے سوٹ پر ڈالی اور جیسے دل میں کہی چھوڑی سی چلی تھی اچھا خاصا مہنگا برینڈڈ سوٹ تھا جو وہ خود بھی آج تک نہیں خرید پائیں تھی عروش عام دنوں میں گھر میں پہن کر گھوم رہی تھی موجیں تو اس کی تھی میں کیا کہہ رہی تھی آئے ہیں تو چار پانچ دن رکھ کر ہی جائیں گے ہماری بیٹی کا گھر ہے آپ کیا کہتے ہیں ویسے تو ہم نے وہ سٹے آرڈر کے کاغذات پر سائن کروانے ہیں وہ سٹے آرڈر ہٹ جائے اور وہاں کام شروع کر سکے دراصل عروش کے والد صاحب کی جگہ ہے نا تو وہ اب وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اس لئے سٹے آرڈر لگ گیا لیکن عروش کے سائن کر دینے سے سٹے آرڈر ہٹ جائے گا بیٹا یہ لو کاغذات تایابو نے کہتے ہوئے فوراں کاغذات اپنی جیب سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیئے ڈر بھی تھا کہ کہیں شہیر آ کر اسے اس کام سے منع نہ کر دے بڑی مشکل سے اس کا فون نمبر وہ اس دن لینے میں کامیاب ہوئے تھے شہیر نے تو ایک منٹ کے لیے بھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا لیکن جب وہ ہسپتال کی شفٹنگ کر رہے تھے اس دوران عروش کا فون بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ لگاتا اور عروش کے فون سے اپنے فون پر کال کر کے انہوں نے اس کا نمبر لے لیا ورنہ ان کے لیے تو شاید عروش سے رافتہ کرنا بھی نہ ممکن ہو جاتا اس کا شہر تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کا سایا بھی عروش پر پڑے اور پھر فون کال کے دوران انہوں نے سارا گیم ہی الٹا کر دیا عروش اپنے خون کے رشتوں پر اعتبار کرنے پر مجبور ہو گئی تھی کبھی غربت کا رونا رو کر تو کبھی محبت کا رونا رو کر کبھی خون کے واسطے دے کر وہ عروش کو اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے تھے اور اسی کامیابی کا فائدہ اٹھاتے وہ یہاں تک آئے انہیں پتہ تھا کہ اگر وہ کاغذات اس تک جائیں گے تو شہیر کبھی ان کاغذات کو اس تک پہنچنے ہی نہیں دے گا اس لئے ان لوگوں نے خود آنے کا فیصلہ کیا تاکہ شہیر اگر بیچ میں کوئی گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کرے تو وہ آسانی سے اسے ہینڈل کر سکے اور ان لوگوں نے کافی آسانی سے سب کچھ ہینڈل کر بھی لیا تھا کاغذات سامنے رکھنے پر اس نے فوراں ہی ان کے ہاتھوں سے پین تھام کر پیپر پر سائن کیے جب شہیر گھر کے اندر داخل ہوا بہت بہت شکریہ بیٹا بہت بہت مہربانی آج تمہاری وجہ سے پھر سے کام شروع ہو جائے گا تایابو نے اسے دیکھتے اس کے سامنے سے پیپر اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیا اس میں شکریہ مہربانی والی کونسی بات ہے تایابو آپ کا حق ہے اس پر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے نہ جانے کتنی دعائیں دے رہے تھے جبکہ گھر کے اندر داخل ہوتے شہیر نے انتہائی غصے سے ان لوگوں کو سامنے بیٹھے دیکھا یہ لالچی اور انتہائی گھٹیا لوگ اس کے گھر کے اندر تک آ چکے تھے اور یقیناً عروش ان کی باتوں میں بھی آ چکی تھی آؤ آؤ جمائی راجہ ہماری گھر کے شہزادے میری تو آنکھیں ترستی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے تم سے ملنے کے لیے تائی امی اٹھ کر اس کی بلائیں لینے لگی جبکہ وہ ان کی ڈرامے بازیوں والے انداز پر غصے سے انہیں گھورتا ایک نظر عروش کو دیکھتا سیدھا اپر اپنے کمرے میں چلا گیا امی اس کے اس طرح سے جانے پر کچھ شرمندہ ہوئی وہیں دادی اور چاچی نے بھی اس پر حیرانگی کا اظہار کیا اس کے انداز ایسے تو نہ تھے لگتا ہے ہمارا یہاں آنا اسے پسند نہیں آیا بیٹا بتاؤ نہ امی امی نے پریشانی سے عروش کی طرف دیکھا جس نے ان کی طرح بات کو کور کرنے کی کوشش کی شہیر نے اپنی فیملی کو اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ شاید کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا اس بارے میں تو بہتر تھا کہ یہ سب کچھ چھپائی رہے وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے گھر میں اس کے تائی ابو یا تائی امی کی عزت پر کوئی حرف آئے جی ایسا ہی ہے تائی آپ فکر نہ کریں میں آپ کے لئے کمرہ تیار کرواتی ہوں اس نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ زورش ان کے لئے چائے بنا کر لے آئی تھی ماشاءاللہ اتنا بڑا کمرہ ہم یہاں پر رہیں گے وہ کمرے میں دا وہ کمرے کو دیکھتے ہوئے حیران ہی تو رہ گئی تھی کمرے میں داخل ہو کر جی یہی گیس روم ہے آپ لوگ یہی پر رہے ہیں دونوں فریش ہو جائے ہم کھانے کا انتظام کرتے ہیں ہاں ہاں بیٹا کیوں نہیں زیادہ تکلف کرنے کے ضرورتیں جو بنایا ہم وہی کھا لیں گے کیوں جی اور ہاں یہ جو تیرا شہر ہے اس کے ساتھ تیرا ریلیشن کیسا ہے مطلب پیار محبت ہے نا دونوں میں کنٹرول میرا کس کو میرا مطلب ہے ماشاءاللہ اتنا امیر ہے تجھے زندگی کی ہر خوشی دے سکتا ہے ہر آرائش دے سکتا ہے اتنا بڑا گھر ہے اس کے باہر گاڑیاں کس کی کھڑی ہیں کاروبار بھی انہی کی ہوں گی یقینا کاروبار بھی اچھا خاصا بڑا ہوگا اگر بچہ ہو گیا نا تو سمجھ اس کاندان میں تیرا حصہ نکل آئے گا تیری تو دن رات چاندی ہوگی اور پھر تو اتنی امیر ہے تو اپنے تایا تائی کا بھی خیال رکھے گی نا ویسے بھی جس کے پاس اتنا بڑا بنگلاؤ نوکر چا کروں اسے زمین کے چھوٹے ٹکڑے کی ضرورت بھی کیا ہے نہیں میرا مطلب ہے ٹھیک ہے تیرے بابا کی جدی پوچھتی زمین ہے لیکن پھر بھی تیرے بابا کیا کریں گے اس زمین کا بیٹا بیٹا تو ان کا ہے نہیں اور بیٹی کے پاس تو اتنی دولت ہے تائی امی کے لبو لہجے میں فکر اور محبت تھی وہ ان کے لفظوں کی گہرائی کو نوٹ ہی نہیں کر رہی تھی جلدی سے جلدی کوشش کر تیرا بچہ ہو جائے کتنے جیٹ بتائیں ہیں تُنے اپنے تین اللہ اللہ تُو کوشش کر تیری طرف سے اس کاندان کو پہلی خوشی ملے ارے تیرے گھر والوں کی بھی تو یہی خواہش ہوگی نا ایک چھوٹا سا ننہ منہ بچہ پالنے کی امی نے اس کے چہرے پر شرمو ہایا کہ رنگ دیکھتے اپنے ساتھ لگایا تھا تُو ایسے شرم آ رہی ہے جیسے پہلے کچھ خبری سنا چکی ہے تائی امی نے شکی انداز میں اسے دیکھا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہیلایا ماشاءاللہ اسے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے بس ایک چانس ہے بیٹا پیدا کرو اور پھر ساری زندگی کے لیے اے تیرا اس کاندان میں حصہ ہو جائے گا اس جائداد میں ہر چیز میں تیرا حصہ نکال آئے گا اور پھر تو اتنی امیر اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال تو تو رکھے گی نا وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے خوشی کا اظہار کر رہی تھی جب باہر سے اسے شہیر کے گرجنے کی آواز آئے اروش کپڑے کہاں میرے کسی چیز کا ہوش ہے بھی یا نہیں یا سو گئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بعد میں دیکھ لینا اپنے رشتہ داروں کو پہلے آ کر اپنے شور کی ضرورت پوری کرو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا گرج رہا تھا جبکہ اس کی اتنی بلند آواز پورے گھر میں گونٹ رہی تھی اور شہیر کو پہلی دفعہ اس طرح گرجتے برستے پا کر سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر حیران تھے آپ اس طرح سے شور کیوں مچا رہے ہیں کیا ہوا ہے وہ کمرے میں داخل ہوتے اس سے سوال کرنے لگی جو کب سے انچی انچی آواز میں چلاتے ہوئے اسے بلا رہا تھا شور مچا رہا ہوں میں ہاں اور تم کیا کر رہی ہو اندازہ بھی ہے تمہیں کہ میرے جوتے نہیں مل رہے کپڑے نہیں مل رہے خود اپنے قوم اپنے ہاتھوں سے کرنے اپنی ضروریات اپنی خود کی ہاتھوں سے پوری کر رہا ہوں اور اگر یہ سب کچھ میں نے کرنا ہے تو تمہیں کیوں رکھا ہوا ہے یہاں پر میں نے یہ شادی تم سے نخرے کروانے کے لیے یا تمہارے فضول کے ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں کی اگر یہی سب کچھ کرنا ہے نا تو نکلو اپنے تائی چاچی کے ساتھ مجھے ویسے بھی لڑکیوں کی کمی نہیں کروڑوں کی زمین جائدات کا مالک ہوں میں جس کی طرف چاہوں ہاتھ بڑھا سکتا ہوں میں تمہارے لیے نہیں بیٹھا رہوں گا وہ ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بول رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہی تھی جب تائیمی کمرے میں داخل ہوئی ارے ارے بیٹا تم کیوں غصہ کر رہے ہو ارے میری جان نادان بچی ہے سمجھ نہیں ہے اسے تم غصہ مت کرو میں سمجھاتی ہوں اسے ابھی کر دے گی تمہارا کام اروش بیٹا شہر کو اس طرح ناراض نہیں کرتے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے تم بھی نہ معاف کرنا شہیر بیٹا بن ماں کے بچی ہے اس پیچاری کو کچھ سمجھایا نہیں گیا اور باپ دنیا میں جہان سے اور باپ دنیا جہان سے بے گانا ہو گیا تم فکر مت کرو میں ہوں نہ یہاں میں اسے سب سمجھا دوں گی میری جان شہر کی ضروریات کا پہلے خیال رکھا جاتا ہے بس ٹھیک ہے آپ رہنے دیں یہ سب کچھ شہر نامہ بات میں کر لیجئے گا تم بتاؤ یہاں پر صبح ایک نیلے رنگ کی فائل تھی وہ کہاں ہے تائی امی کو نظر انداز کرتا وہ اس سے پوچھنے لگا تھا کونسی فائل جس کے اوپر کراچی ڈیفینس ریسٹورنٹ لکھا تھا وہ یاد کرتے بولی کراچی کراچی ڈیفینس ریسٹورنٹ تائی امی آنکھیں کھولے حیرت سے سن رہی تھی ہاں وہی پر ہم ہاں وہی ہمارے اپکمنگ پروجیکٹ کی فائل ہے کہاں رکھی ہے جلدی دو وہ مجھے اور میرے کپڑے نکالو وہ اب بھی کافی سکتی سے بات کر رہا تھا تائی امی کے سامنے وہ بات نہیں بڑھانا چاہتی تھی اس لئے بہت آئیسا اور نرم لہجے میں بات کر رہی تھی تائی امی کے سامنے وہ بہت آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی نرم لہجے میں لیکن شہیر کا انداز بہت توہی نامیز تھا بیٹا تم کراچی ڈیفینس ریسٹورنٹ میں اگلا کون سا پروجیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہو تائی ابو جو دروازے پر کھڑی تھی اندر داخل ہوتے ہوئے اسے پوچھنے لگے آپ پوچھیں گے اور میں بتا دوں گا like seriously اپنی یہ رشتہ داریاں اپنی بھتیجی تر رکھے مجھ تک لانے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں ہم کراچی ڈیفینس میں ایک ریسٹورنٹ لے رہے ہیں کیونکہ جس مارکیٹنگ ایریا میں آپ کی بھتیجی سے میں نے سازش کر کے سٹی آرڈر لگوایا تھا وہ تو آپ سائن کروا کے نکلوا چکے ہیں اب وہ آدھے کنال کی زمین تو میرے کسی کام کی نہیں بس اسی لئے میں نے ڈیفینس میں بیس کنال کی زمین پر اپنا ریسٹورنٹ بنانا شروع کر دیا مارکیٹنگ ایریا میرا مطلب ہے کراچی ڈیفینس میں کیونکہ میرا مشن تو آپ لوگوں نے فیل کر دیا نا انکل آپ کی بیٹی کی زمین ہتھی آنے والا اب میں کیا کروں گا مجبور ہو کر بیس کنال کا پلوٹ خرید کر وہاں پر ریسٹورنٹ بنانے جا رہا ہوں فکر مت کیجئے سٹی آرڈر اتر گیا نا آپ لوگوں کا سائن کروا ہی لیے ہیں نا آپ نے اب میں اس زمین پر کچھ نہیں بنوا سکوں گا میرے پلان کو تو بری طرح سے فیل کر دیا آپ لوگوں نے وہ انہیں دیکھتے وے بول رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے مو کھولے اسے سن رہے تھے اس کا مطلب تھا کہ اروش اس کے سامنے مو کھول چکی تھی یعنی کہ جو جو وہ اروش کے خلاف اس کو بھڑگاتے رہے تھے وہ ساری باتیں اس کے کانوں میں پڑ چکی تھی تم نے ایسا کہا اروش پاگل نادان یہ تُو نے اپنے شور کو کیا کیا کہتی رہی ہے تُو بیٹا اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے پلوٹ کی کہاں یہ اربوں کھربوں کا مالک کہاں وہ پینتیس چالیس لاکھ کا پلوٹ اس کو کیا ضرورت تھی تیرے اس پلوٹ کی بٹا تائی امی نے اروش کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ تو حیرت سے انہیں سن رہی تھی تائی امی آپ نے تو کہا تھا کہ جی بلکل صحیح کہا تھا آپ نے یہ بیوکوف ہے نادان ہے پاگل ہے آپ کی طرح سمجھ نہیں رکھتی زمینوں اور جائدادوں پر خون کے رشتوں پر یرقین کرتی ہے دھوکہ کھا جاتی ہے اسے سمجھ نہیں ہے ان معاملات کی اسی لئے تو آپ کی بات میں آ گئے لیکن اکل آ جائے گی اسے بہت جلد کیونکہ اب وقت آ گیا اس کی اکل ٹھکانے لگانے کا یہاں کھڑی کھڑی میرا مو دیکھنا بن کر اور کپڑے نکالو میرے لئے وہ ان سے کہنے کے بجائے پلٹ کر پھر اروش کی طرف آیا جو اس طرح اس کے حصے پر کہنے سے خفقی سے مو بنا کر کپڑے نکالنے چلی گئے تائی امی آپ ہی تو کہہ رہی تھی کہ شہیر بابا کی جائدات کے لالج میں آ کر وہ سب کچھ بولے تھے اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کے ساتھ رہنا چاہیے یہ سب کیا ہے آپ ہی دوستو اب کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے بابا کو مارنے کی سازش کیا اس جائدات کی لالج میں انہوں نے وہ سب کچھ بولا ہے کیونکہ وہ ایریاں مار کے دیں گے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ شہیر کو ایسی کسی زمین کی ضرورت نہیں ہے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ مجھے مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ارے بیٹا وہی تو میں سمجھا رہی ہوں ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی شہیر ایسا نہیں ہے جیسا ہم نے سمجھا تھا میرا مطلب ہے ہمیں لگتا تھا کہ وہ لالجی ہے اس نے تمہارے بابا کی زمین کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو شہیر باتیں کر رہا ہے وہ صحیح ہیں ہمیں غلط فہمی ہو گئی تھی ہم نے غلط سوچ لیا ہمیں لوگ غلط سمجھ بیٹھے تھے ارے وہ تو بہت نیک بچہ ہے اوپر سے اتنا امیر ہے اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے تو اس کا خیال رکھ میری جان ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی اور اس کے دل میں جو غلط فہمی ہمارے بارے میں آنا وہ بھی تو دور کر اتنا اچھا بچہ ہے ہمارے بارے میں کتنا غلط سوچتا ہوگا نا اس وقت عروش تایا بورتائی امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی ان کے کمرے میں جبکہ شہیر چینج کرنے کے بعد ٹیریس پر چلا گیا پہلے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر وہ اپنا بہت نقصان کر چکی تھی اور اب بھی وہ ان کے سامنے بیٹھی انہی سے اپنے مسئلوں کا حل چاہتی تھی وہ اس وقت سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اسے کرنا کیا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی شہیر کو اتنی ساری باتیں سنانے کے باوجود بھی شہیر نے آگے سے اوف تک نہیں کی تھی نہیں اپنی صفائی دی تھی وہ اس طرح سے خاموش ہوا تھا کہ جیسے اس نے سارے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا اور اب وہ یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر وہ کراچی ڈیفینس میں بیٹھے بٹھائے 22 کنال کا پلوٹ لے سکتا ہے اس کے بھلا اس آدھے کنال کے پلوٹ کی اس کو کیا ضرورت تھی اس نے جو بھی کہا تھا وہ پلوٹ کے لالچ میں نہیں کہا تھا لیکن اس نے جو کہا لیکن اس نے کہا تو تھا اس کے ذات پر الزام تو لگایا تھا نا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ سب کچھ اس نے بابا کے کہنے پر کیا بے شک اس کا شک دور ہو چکا تھا کہ اس پلوٹ کے لئے شہیر نے کچھ نہیں کیا بابا کی یہ حالت کسی اور نہیں کی تھی لیکن وہ تایابو پر شک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس کے بابا کے سگے بھائی تھے بھلا اپنا ہی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ ان پر شک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تایابو لاکھ بری سہی لیکن وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کی سازش ہرگز نہیں کر سکتے تھے وہ بہت پریشان تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ایک طرف اس کا شہر تھا جو ہر طرح سے بریوزما ہونے کے باوجود بھی گناہگار بنا ہوا تھا اور دوسری طرف اس کے بابا تھے جس کے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی